پرتوی پر گلوبل وارمنگ، پولیوشن، نیوکلئر وار اور اوور پاپولیشن جیسے خطرے بڑھ رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا ہم آنے والے دو سو سالوں میں پرتوی پر زندہ رہ پائیں گے یا ہمیں منگل جیسے گرہوں پر نئی دنیا بسانی ہوگی ہمارا پڑوسی گرہ منگل اس دوڑ میں سب سے آگے نظر آتا ہے ویگیانک مانتے ہیں کہ اگر انسان انترکش میں کولونیاں بسانے کی سوچتا ہے تو منگل سب سے اپیوکتستان ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم منگل کو دھرتی کی طرح جینے لائک بنا سکتے ہیں کیا ٹیرا فارمنگ یعنی کسی گرہ کو دھرتی جیسا بنانا ممکن ہے ویگیانکوں نے یہ سوچا کہ منگل پر جیون سمبھو بنانے کے لیے وہاں کے واتاورن میں بڑے بدلاؤ کیے جائیں اس میں سب سے چرچت آئیڈیا ہے منگل کے دھرووں پر پرمانو بم پھوڑ کر اسے گرم کرنا تاکہ وہاں رہنے یوگ یہ واتاورن تیار ہو سکے اسے نوکنگ مارس کا نام دیا گیا ہے اس وچار کے پیچھے کون ہے مشہور عرب پتی اور سپیس ایکس کے مالک ایلن مسک ایلن مسک کا ماننا ہے کہ اگر منگل کے دھرویے کشیتروں میں پرمانو بم پھوڑے جائیں تو وہاں موجود برف پگھل سکتی ہے اور واتاورن میں کاربن ڈائیون ایکسائیڈ کی ماترہ بڑھے